نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریک نیوز کرنال پولیس نے ایس ٹی ایف ہریانہ پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس اتیوان سید افرادیوں اور جو انتراجی نسا تذکر ہے ان کے ورود کڑی کاروائی لگاتار کرتی رہی ہے اسی کرم میں کل سپلتا ہماری ایک اسپیشل ٹاسک فورس کی حسار یونٹ کو ملی تھی جنہوں نے کل سام کو یہاں پر شدر کرنال کے ایریا سے ایک ٹرک کے ساتھ میں دو ویکتیو کو قابو کیا ان کی تلاسی لی گئی تلاسی کے دوران کل تیس کلو افہیم برامت کی گئی ہے جو آروپی پکڑے گئے تھے ان کا نام درشن سنگھ واسی پٹیالا اور دیواندر سنگھ واسی پٹیالا ہے درشن سنگھ وہ ٹرک کا مالک ہے اور دیواندر سنگھ کاری کا چالک ہے پرانبک پورستاج کے دوران یہ سامنے آیا ہے کہ یہ پٹیالا سے لوہے کے سریعے لے کر کے گھوہاتی گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے یہ تیس کلو افہیم نگت پیسے دے کر کے خریدی تھی اس کے بعد میں یہ جب واپسی میں پٹیالا جا رہے تھے اسی دوران ہی ہماری سپیسل ٹاسک فورس کی ٹیم نے ایک ناکہ بندی کر کے صدر کرنال کے ایریا سے ان کو راؤنڈ اپ کیا آروپیوں کو جسے ہم نے پرانبک پورستاج کی ہے آج مانی عدالت میں پیس کیا جا رہا ہے ہم نے بارہ دن کا ریمانڈ اپلائی کیا ہے مانی عدالت جو تنا دن کا ریمانڈ منظور کرے گی اس کے دوران وشتری جانچ کی جائے کہاں سے پکڑی ہے اور کتنی سنگ کیا ہوگی بجار میں دیکھئے جو اندیڑا گاؤں کے پاس میں ہے وہاں ناکہ بندی ٹیم کے دوران کی گئی تھی ہماری سپیسل ٹاسک فورس کو پہلے سے ایک گپت سوس نے ملی ہوئی تھی اسی لیڈ پر ہم نے کاروائی کرتے ہوئے ہماری ٹیم نے یہ کاروائی کیا ابھی تک اس معاملے میں دو روپی پکڑے گئے ہیں ایک کا نام درشن سنگ ہے اور دوسرے کا نام دیواندر شنگ ہے جو دونوں ہی جلا پٹیالا پنجاب دیکھئے ابھی جو کنسٹ ان کا سمدھی تھانا ہے وہاں سے ہم پتا کر رہے ہیں کہ ان کا پرانا پرانا کوئی ریکورڈ ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ملی ہے دیکھئے جو یہ پوستہ سامنے آیا کہ یہ پر کیجی ایک لاکھ پچیس جار روپیے پی کر کے آیا ہیں اور آگے یہاں اور جیدہ مہنگے داموں پر یہاں لگ کر کے سپلائی کرتے تھے پٹیالا اسپاس کے ایریے میں تو آگے بھی اس طریقے کی کاروائی جاری رہے گی سر جب موقع پر تلاشی لگئی تھے ہمارے جی ایم روڈ ویز ہیں ان کو جو گجیٹیڈ اوپی سر ہیں ان کو موقع پر بلائی گیا تھا اور ان کے سامنے سر آگے بھی اس طریقے کی کاروائی جاری رہے گی کیونکہ نشے کے ماملے کرنال ہوں یا آس پاس کے زیلے راجے ہوں وہاں زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے نشے کے جتنے بھی سنکت جو گھروہ ہے اور جو انتراجی نشہ تذکر ہے ان کے ویرود کڑی کاروائی سونیشت کرنا یہ ہماری پراتھ مکتاوں میں سے ایک ہے ہم یہ سونیشت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی یو اپی ڈی اس پرگار نشے کے گھرد میں نہ جائے اور جیلا پولیس کی جو بھی اس میں دائیتیو بنتا ہے اس کو اچھے ڈنگ سے نبایا جائے ماملے کے ابھی ہم جہاں جاری ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مام جو بھی اوریجنل سپلائر جو افیم کے ہیں جو گوہاتی سے بتایا جارہا ہے اس کو ریشت کیا جائے اور ان کی جو سمپتی ہے اس کی بھی جانچ کی جائے اور اور ماملے میں اس میں کون کون سلیپت ہو سکتے ہیں ان کو بھی سامل جانچ کر کے ان کی ورد کاروائی کی جائے ٹرک میں پکڑی گئی وہ کس تیتی میں تھی کیسے مطلب دیکھئے جو یہ ہم نے فائر میں ڈیٹیل میں ہماری ٹیم نے مینسن کیا ہوا ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جی دونوں وقتی پکڑے گئے ان کے قبضے سے ٹرک اور مال دونوں برامت کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی ٹینکیو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس ٹی ایف ہریانہ ہسار کی جو ٹیم ہیں انہوں نے تیس کلو افیم برامت کی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ٹرک بھی برامت کر لیا اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرٹ روڈ پر ایک گاؤں کے پاس پولیس کو سوچنا ملی تھی جس کے بعد پولیس کی جو ایس ٹی ایف ہریانہ کی ہسار کی جو ٹیم ہے انہوں نے وہاں پر جا کر چھاپے ماری کی اور وہاں پر دیکھا کہ ایک ٹرک میں جو افیم ہے وہ جا رہی تھی پٹیالا کی طرف یعنی کی جو پٹیالا کے درشن سنگھ اور دویندر سنگھ ہے جو پٹیالا سے سریعہ لے کر گوہاتی گئے تھے گوہاتی میں سریعہ بیچا اور اس کے بعد وہاں سے افیم خریدی یعنی کی گوہاتی سے یو پی کے راستے ہوتے ہوئے وہ ہریانہ میں انٹر ہوتے ہیں اور ہریانہ میں انٹر ہونے کے بعد وہ پنجاب کی طرف جا رہے تھے دونوں پنجاب کے پٹیالا کے رہنے والے ہیں ایک اروپی کا نام درشن سنگھ ہے دوسرے اروپی کا نام دویندر سنگھ ہے اور دونوں پٹیالا کے رہنے والے ہیں پولیس فلحال دونوں کو کوٹ میں پیش کرے گی اور ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی تاکہ ان کے جو اور ساتھی ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا سکے جانکاری ملی ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کیلو کے حساب سے ان دونوں اروپیوں نے گوہاتی سے افیم خریدی تھی اور پٹیالا میں جا کر اور پنجاب کے الگ الگ جلو میں جا کر یہ تقریباً ڈھائی لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے پرتی کلو کے حساب سے بیجتے تھے یعنی کہ زیادہ منافع کماتے تھے اس سے بھی زیادہ منافع کمانے کے پریاس میں انہوں نے گوہاتی سے افیم خریدی اس کو الگ الگ راستوں سے لے کر یوپی پہنچے یوپی سے وہ کرنال پہنچے اور ساتھ جو معاملہ ہے وہ ایس ٹی ایف ہریانہ نے چھاپے ماری کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کئی بار پہلے بھی ایس ٹی ایف ہریانہ کی جو ٹیم ہے وہ چھاپے ماری کر چکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو ہریانہ ایس ٹی ایف کی جو ہسار ٹیم ہے اس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے تیس کلو کی افیم تیس کلو کی افیم مارکٹ میں جس کی قیمت لاکھوں روپے کی ہے انتراشتی ابہ آزار میں اس کی قیمت لاکھوں روپے کی ہے اور وہاں سے افیم کس طریقے سے لائے پورا گھٹنا کرم ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دونوں آروپی پنجاب کے پٹیالہ زلے کے رہنے والے ہیں ایک کا نام درشن سنگھ بتایا جا رہا ہے ایک کا نام دیویندر سنگھ بتایا جا رہا ہے دونوں پٹیالہ سے سریعہ لے کر ٹرک سے گوہاتی جاتے ہیں اور گوہاتی میں سریعہ بیچنے کے بعد گوہاتی سے وہ افیم خریدتے ہیں افیم خریدنے کے بعد وہ اسی ٹرک میں پنجاب کے لیے واپس روانہ ہو جاتے ہیں الگ الگ راجیوں سے گزرتے ہوئے وہ یو پی پہنچتے ہیں اور یو پی سے جب وہ کرنال میں انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر ایس ٹی ایف ہریانہ کی جو ہسار ٹیم ہے اسے جانکاری ملی تھی کہ ایک ٹرک ہے جو افیم لے کر جا رہا ہے اس کے اندر دو لوگ ہیں اور دونوں کو موقع پر پہنچ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور موقع سے برامد ہوتی ہے تیس کلو افیم اور ساتھ ساتھ ٹرک کو بھی ایس ٹی ایف ہریانہ کی ٹیم نے برامد کر لیا ہے دونوں آروپیوں کو فلحال کوٹ میں پیش کیا جائے گا ان کا پولیس ریماند حاصل کیا جائے گا کرنال ایس پی گنگا رام پونیا نے صاف کیا ہے کہ اس طریقے کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی پورا پریاس رہے گا کہ نشے کی جو لط یواؤں کو لگ رہی ہے اس پر روک لگائی جائے سکے اور ساتھ ساتھ جو نشے کی کھیپ ہے وہ برامد کی جا سکے کیونکہ کرنال کی بات کریں ہریانہ کی بات کریں الگ لگ راجیوں کی بات کریں وہاں پر نشہ جو تذکری ہے وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا نے صاف کر دیا ہے کہ آگے بھی جو کرنال پولیس کی ٹیم ہے یا ایس ٹی ایف ہریانہ کی ٹیم ہے وہ اس طریقے سے چھاپے ماری کرتی رہے گی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پرتی کلو کے حساب سے انہوں نے گوہاتی سے افیم خریدی تھی اور پنجاب میں جا کر یہ الگ لگ جلوں میں مہنگے داموں پر بیشنے والے تھے یعنی کی موٹا منافع کمانے والے تھے لیکن ایس ٹی ایف ہریانہ کی ٹیم نے ان کے منصوبوں پر پانی فیر دیا ہے اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور آج انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا پولیس مماند حاصل کیا جائے گا تاکہ ان کے باقی ساتھیوں کو بھی جلد سے جلد گرفتار کیا جا سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار